بریٹین کے پردان منتری بورس جانسن نے رویوار کو بتایا کہ آتنگ سے جڑے معاملوں کے چوہتر دوشی ابھی جیل سے باہر ہیں جانسن کے مطابق سرکار سبھی کی رہائی کی سمکشا کر رہی ہے پردان منتری نے یہ جوان کری ایسے سامنے میں لی جب لندن بریج پر چاکو بازی کرنے والے کی پہچان سجوایا فتح آتنگی عثمان خان کے طور پر ہوئی ہے اگر آتنگی کو پہلے نہیں چھوڑا جاتا تو چاکو بازی کی گھٹا روکی جا سکتی تھی اسی بیچ خلاصہ ہوا کہ دو ہزار بارہ میں عثمان خان کے ساتھ جن آٹھ آتنگیوں کو لندن سٹاک ایکسچینج کو اڑانے کی سازش رچنے کا دوشی پائے گیا تھا ان میں سے چھے کو سرکار رہا کر چکی ہے بریٹش اکبار دس سن نے رویوار کو اخلاصہ کیا کہ عثمان کے علاوہ دو انیا تنکیوں نے دو ہزار تیرہ میں اپنی انشند کالین سزا کے خلاف اپیل کی تھی اس کے بعد ان کی سزا کو گھٹا کر سولہ سال کر دیا گیا تھا عثمان خان کو دسمبر دو ہزار اٹھارہ میں رہا کیا گیا اس کے علاوہ چھے انیا کو الگ الگ سمیں پر پیرول دی گئی رپورٹ کے مطابق ابھی عثمان کے صرف دو ساتھی ہی جیل میں بند ہیں موسیقی